اسلام علیکم and welcome to my channel فار کوڈ ویدھمسا آپ تمام دوستو کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کر دوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیری ایس سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک ایسے سسٹم کے متعلق ہے جو کہ جتنی بھی جدید گاڑیاں آ رہی ہیں وہ تمام گاڑیاں اس سسٹم کے ساتھ ایکوپٹ ہوتی ہیں یعنی کروز کنٹرول سسٹم تو آج کی ویڈیو میں وہ اس کے متعلق تمام طرح انفرمیشن شیئر کروں گا یہ سسٹم ہوتا ہے کیا یہ کیسے کام کرتا ہے اور کن کن پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے تو آپ تمام دوستو سے ایک چھوٹی سی دروازت ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تو کروز کنٹرول سسٹم میں ایک جدید سسٹم بھی آتا ہے جسے اڈاپٹیو کروز کنٹرول کہتے ہیں وہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور کیسے وہ ورک کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ دوستو کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا تو پہلے ہم کروز کنٹرول سسٹم کو جان لیتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے اور کن کن پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے تو چلیے کروز کنٹرول بیسیکلی ہوتا ہے کروز کنٹرول سسٹم میں یہ ایسا سسٹم ہے جو کہ ڈرائیور کی مرضی کے مطابق گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے ایکسیلیٹر پیڈل دبائیں یہ سسٹم سرور میکنیزم جونٹ ہے جو کہ گاڑی کی کسی بھی مستقم سپیڈ رفتار پر تھرٹل وال کو لاک کر دیتی ہے اور گاڑی اسی رفتار پر چلتی رہتی ہے جبکہ ڈرائیور اپنا پاؤں ایکسیلیٹر سے ہٹا لیتا ہے یعنی ریس والے پیڈل سے ڈرائیور اپنا پاؤں جو ہے وہ ہٹا لیتا ہے اور گاڑی ایک مستقم سپیڈ پر چلتی رہتی ہے جبکہ اس کو پیڈل دبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں تک کہ یہ سپیڈ کسی اترائی چڑھائی پر بھی مستقم رہتی ہے یہ سسٹم اس وقت زیادہ کار آمد ہوتا ہے جب گاڑی کسی ہائی وے یا موٹر وے پر دوڑ رہی ہو یعنی گاڑی کسی صحیحی سطح پر یا مستقم سطح پر دوڑ رہی ہو تو یہ پرفیکٹ رہی کام کرتا ہے یہ سسٹم اور یہاں موڑ بغیرہ زیادہ ہو تو یہ کام اتنا سسٹم صحیح نہیں کرتا تو اڈاپٹیو کروز کنٹرول کیا ہے اس سسٹم میں گاڑی آگے والی گاڑی کی پیروی کرتی ہے یعنی اس کو فالو کرتی ہے جب آگے والی گاڑی کی رفتار کم ہوگی تو پیچھے والی گاڑی کی رفتار ہدھ بہت کم ہو جائے گی آپ کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ اڈاپٹیو کروز کنٹرول ہوتا ہے تو کروز کنٹرول کن سسٹم پر پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ ایک which components use for cruise control system تو وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن کن پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اس میں کون سی چیزیں جو کون سے پارٹس ہیں گاڑے کے use ہوتا ہے اس سسٹم میں تو کروز کنٹرول سسٹم میں کروز کنٹرول سسٹم جو کہ بٹن اس کا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے کروز کنٹرول ایکشویٹر کروز کنٹرول سوچ ویکل سپیڈ سینسر سٹاپ سوچ نیوٹرل سٹارٹ سوچ اور کلچ سوچ اور پاور پاور انڈیکیٹر لائٹ ہیں جو کہ پاور انڈیکیٹر کو شو کرتی ہیں تو یہ آٹھ چیزیں جو کہ گاڑی کے کروز کنٹرول سسٹم میں کام کرتی ہیں تو یہ سسٹم کیسے کام کرتے ہیں ان پارٹس کو ملا کر تو کروز کنٹرول سسٹم گاڑی کے کنٹرول یونٹ یعنی ای سی او اور ویکل سپیڈ سینسر اور کروز سوچ سے سنگنل لے کر کروز ایکشویٹر کو دیتا ہے جس کی مدد سے گاڑی کنٹرول یونٹ یعنی ای سی او موٹر تھراتل کو لاگ کر دیتی ہے یعنی یہ تھراتل ہوتی ہے اس کو ای سی او کی مدد سے لاگ کر دیتا ہے تو کروز کنٹرول سسٹم میں یہ تمام کام ویکل سپیڈ سینسر کی مدد سے ہوتے ہیں اور تمام کام کو انجن کا کنٹرول یونٹ دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی تمام کام کو ای سی او جو کہ الیکٹرک کنٹرول یونٹ جو کہ انجن کا ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانچ رہا ہوتا ہے تو کروز کنٹرول کو حتم کیسے کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ سسٹم کو لگا دیا ہے تو اس کو حتم کیسے کرنا ہے تو کروز کنٹرول سوچ یا ناب سے بھی تھرٹل کو مینویل پوزیشن پر لیا جاتا ہے یعنی اس کو ڈی لاک کیا جاسکتا ہے گیر شفٹ کرنے سے بھی یہ سسٹم مینویل آپسین پر آ جاتا ہے اور کلچ دبانے پر بھی یہ سسٹم ڈی لاک ہو جاتا ہے اور بریک لگانے پر بھی یہ سسٹم ڈی لاک ہو جاتا ہے تو آئی خوپ آپ نے کچھ نہ کچھ اس ویڈیو سے لرن کیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس چینل کو بھی